اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو پاکستان کی جو نیزرن کے خلاف پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز ہونی ہے اس کے لیے پاکستان کا جس سکوارڈ ہے وہ لگ بھگ بائی فائنلائزڈ ہے عماد اور سائم کو مکمل طور پر بڑا ٹکٹ جناب بل چکا ہے حالانکہ پہلے پاکستان کی ٹیس سریز ہونی ہے گینس اسٹریلیا ورلڈ چیمپئن سے پاکستان کی ٹیم ٹکرائے گی لیکن اس کے بعد سریز ہونی ہے پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی اور نیوزیلینڈ کے اندر ہونی ہے سائم عجوب اور عماد عصیم کو مکمل طور پر جناب سمجھے ٹکٹ مل گیا دونوں آپ کو ٹی ٹوینٹی سریز میں تو ہر حال میں نظر آئیں گے اب جہاں پہ سوال آتا ہے دوسرے پلیئروں کا عبرار احمد موسٹ لائکلی زمان خان بندہ پرفیکٹ ہے جناب زمان خان بھی پکا ہے آپ کا شاہین حارس زمان یہ آپ کا نیا کمبینیشن نصیم کے جانے کے بعد نصیم جب آ جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی اور کمبینیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے نصیم شاہین حارس شاید نہ دیکھنے کو ملے حارس روف کی جو فارم ڈچ کر گئے وہ حارس روف کو باہر بھی کروا سکتی ہے لیکن اس کا دوست کپتان ہے شاہین شاہ وریدی ٹی ٹوینٹی تو شاید حارس روف باہر نہ ہو جائے باہر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بندہ سپیشلسٹ ہے اس فارمیٹ کا لیکن جناب فینز کی نظرے لگویا ہیں کہ بابر اور عزوان کا اب نئے سیٹ اپ میں کیا بنے گا ریکوائرمنٹ کیا ہے پاکستان ٹی ٹوینٹی کا انداز بدلنا چاہے گا اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو مائن سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ جو مختصر فارمیٹ کہلاتا ہے اس فارمیٹ کے اندر پاکستان کو اپنی دھاک بٹھانی پڑے گی جو ہو گیا پیچھے ہو گیا وہ بھول جائیں اب آپ کو آپ نے یعنی آپ کی سپیشلی جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا بھارت بھلے ہی آر گیا ہو لیکن روح شرمہ کا پہلے میچ کے اندر بھی انٹینٹ وہی تھا اور فائنل میچ کے اندر بھی انٹینٹ وہی تھا یہ ہے وہ ٹیمپلیٹ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو بھی ہم نے دوہزار تیس میں ونڈے کے اندر کوئی چھکے نہیں لگا تھا وہ تو فخر آیا بھلا ہو اس کا کہ بندے نے جو آخر میچ کھیلے اس میں فخر زمان پاور پلی میں تین چار چار چھکے مار رہا تھا تو یہ ایک ریالیٹی ہے اور امپیکٹ پلیئر کا یہی رول ہوتا ہے تو پاکستان کو اپنے امپیکٹ پلیئر سے اپنے کروانی پڑے گی سائم اور فخر زمان سے لیٹس ہی دیکھتا ہے ہوتا کیا ہے بارال پاکستانو ریزنینٹی پانچ ٹی ٹوینٹی مائچز کے سریز بہت تگری ہونے والی ہے اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار دینا چینل پر پہلی بارال پاکستانو ریزنینٹی